موسیقی 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 سلطان کو پی اصل کا سلطان بنا کے ہی دم رہیں گے میں نے انتق محنت سے تیاری کیا اور میں انشاءاللہ جتو ہوں گا اپنی ٹیم کو اور فائنل ہمارے ہی ہوگا خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ایک بار پھر سے پروگرام میں بلایا جی محمد رضوان کو مبارک کیونکہ وہ فائنل میں ہے اور اس سے زیادہ مبارک کیونکہ ہم سے میٹ کھیل رہے ہیں اور ہمیں مبارک ہوں کہ ہم نے فائنل جیتنا ہے نہیں یہ تو اب وقت بتائے گا کہ کون فائنل میں جیتے گا لیکن ہمیں شور ہے کیونکہ ہم بڑی تیاری کر رہے ہیں خان صاحب آپ کو ہم یقین بتا دیں کہ فائنل ظلمی کا ہے کیونکہ ہم نے بلکل اے ون یونٹ ہو کے میچ کھیلنا ہے اور رضوان کو پتہ چلے گا کہ وہ کا پہلا فائنل میں ظلمی سے ایزے نہیں پڑا ہو اسے پتہ چلے گا میچ کھیل کے انشاءاللہ یہ فائنل ہمارا ہے ظلمی کا اخفل ٹیم کا فائنل ہے آمیر ویرس ہو رہے میں تمہارا سٹارٹ میں ویلکم نہیں کر سکا کوئی نہیں دے رہا ہے دروستہ ہے آمیر ویلکم ٹو آور پروگرام اور آمیر جیسا کہ آپ کو ہمارے پروگرام میں پتہ ہے کہ وہاں بریاض تو پہلے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں لیکن آج کے پروگرام میں محمد رزوان اور دانانیر آئے میں تو ان دونوں کے سٹیٹس بتاؤ اپنے انداز میں بہترین طریقے سے اور آج جگتیں دا بڑی آرہی ہیں لیکن دل پہ پتھر رکھا تو میں جگت نہیں کر رہا ورنہ سمجھتے گیا ہونے جی خان صاحب کوئی بات نہیں بہت شکریہ مجھے ویلکم کرنے کا تو میں تمام میمبرانز جو اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں وہاں بھائی رزوان بھائی اور دانانیر سب کو میں بھی اپنی طرف سے سلام کرتا ہوں اور ویلکم بھی کرتا ہوں اور اب میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں محمد رزوان صاحب کے سٹیٹسٹ جی تو رزوان بھائی کا فول نے محمد رزوان ہے اور وہ یکم جون 1992 کو کے پیٹل پشاور میں پیدا ہوئے اور وہ رائٹ ہینڈ بیٹنگ کرتے ہیں ان کا جو مین رول ہے وہ ویکٹ کیپر بیٹس میں ہے ان کا ٹیسٹ ڈیبیو پچیس نومبر 2016 کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوا ابھی تک جو ان کا لاسٹ ٹیسٹ میچ ہے وہ 2021 کو زمباوے کے خلاف کھیلا اور ڈیائی ڈیبیو ان کا ستنہ اپریل 2015 کو بنگلہ دیش کے خلاف ہوا لاسٹ اوڈیائی جو ابھی تک انہوں نے کھیلا ہے وہ 7 اپریل 2021 کو ساؤتہ بھی کے خلاف کھیلا تھا ان کی اوڈیائی شٹ نمبر 16 ہے اسی طرح ان کا جو ٹی 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 ڈیبیو ہوا وہ ہوا 24 اپریل 2015 کو بنگلہ دیش کے خلاف لاسٹ ٹی ٹی انہوں نے 25 اپریل 2021 کو کھیلا اور ان کی ٹی 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 شٹ کا نمبر بھی 16 ہے ریزوان بھائی نے 15 ٹیسٹ 38 اوڈیائی اور 36 ٹی 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 میچز کھیلے ہیں ابھی تک جو محمد ریزوان نے رنز کیے ہیں ٹیسٹ میچ میں 820 اوڈیائی میں 772 اور ٹی 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 میں 843 رنز کیے ہیں ٹیسٹ میں ان کی بیٹنگ ایوریج 43.15 ہے اوڈیائی میں ان کی ایوریج 28.69 جبکہ ٹی 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 میں 44.36 ہے انہوں نے ٹی ٹی میں 105.90 سنچریہ کی ہیں جبکہ اوڈیائی میں 200 اور 350 کی ہیں ٹی 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 میں ان کی 106.50 ہے ٹی 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 میں ان کا زیادہ سے زیادہ سکو 115 ہے اوڈیائی میں بھی سیم 115 ہے اور ٹی 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 میں 104 رنز کیے تھے ٹیپ میچز میں انہوں نے 37 کیچ کیے اور ایک سٹپ کیا اسی طرح اوڈیائی میں 34 کیچز کیے اور ایک سٹپ ٹی 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 میں 18 کیچز اور 6 سٹپ آؤٹ کیے اس طرح ٹوٹل ان کے 264 کیچز اور 16 سٹپ ہیں جی تو یہ تھے محمد رضوان صاحب کے سٹیک ٹک 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 ٹوٹل اوہ آمیر آپ کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتا آپ کو سر عمران نے کہا نہیں کہ میرے بارے میں بھی سٹیک ٹی ٹین ہے آپ نے میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا باہرام میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ کب میرے بارے میں بتائیں گے آپ نے میرے بارے میں کیوں نہیں کچھ بتایا آمیر سر آمیر سے کہیں کہ میرے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ میرے بارے میں کیا جانتا ہے کیا کیا جانتا ہے آخر میں اس ٹائم سنسیشن ہوں سب کانٹیننٹ میں بلکل ٹھیک دانا بلکل ٹھیک باس کیا جی آمیر تو آپ نے دانا نیر کے بارے میں اس ٹائٹس کیوں نہیں دیا جلدی سے دو اور وہاب اور رضوان آپ دونوں جلدی جلدی اچھے سے ایک دوسرے کے لیے اشار سیاہ کر لیں کیونکہ یہ پارٹ فرسٹ ہم یہیں پہ انڈ کریں گے تو آمیر جلدی سے دانا نیر کے مذہ دار سے سٹیٹ دانا ٹیک کیر سوری دانا میں ابھی آپ کے بارے میں جو مجھے انفارمیشن ہے وہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دیئر ویورز دانا نیر انیس سو نینانوے کو پیدا ہوئی وہ پاکستان کی ٹریبلر اور ولوگر ہیں اور ان کی وجہ شہرت ان کا ایک چھوٹا سا ٹائٹل ہے ایک مکولہ ہے یہ میں ہوں یہ میری کار ہے اور میری پاوری ہوری ہے بس ان کا یہ کہنا وائرل ہو گیا کہانے ہے کہ وہ اپنے کزنوں اور دوستوں کے ساتھ نسیا گلی گئی ہوئی تھی اور ان کے ذہن میں کیا سجھی کہ انہوں نے برگرز کی طرح جو برگرز کی انداز میں یہ میں ہوں یہ میری کار ہے اور میری پاوری ہوری ہے جس کی وجہ تھے جو ان کی وجہ شہرت بنا اور پاکستان اور انڈیا میں تو اس کی چرچات بھی ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ایسا کلپ دانہ نیر کی طرح فیمس ہو جائے اور پھر میرا بھی کوئی یوں تعرف کروارہ ہو تو یہ تھی مجھے دانہ نیر کے بارے میں تھوڑی بہت جان پہچان اور ان کے اوپر ایک بات اور میں بتا دوں کہ ان پہ یہ شراج نے ایک گانہ بھی بنایا یہ میں ہوں یہ میری کار ہے اور میری پاوری ہوری ہے اس پہ یہ شراج نے گانہ بنایا جس کی بنا پہ یہ وائرل ہو گئے تو خان صاحب یہ تھی ان کی ہسٹری جو مجھے معلوم انڈیا یا اللہ میرا بھی کوئی اس طرح کا کلپ وائرل ہو جائے خان صاحب یہ شیئر ریزوان کے نام ریزوان گرمیوں کا سیزن ہے پیڑ نہ گھنو تم کھاؤ آم کلمی گرمیوں کا سیزن ہے پیڑ نہ گھنو کھاؤ آم کلمی بس آم کھاتے کھاتے بھول نہ جانا میں تمہیں یاد دلا دوں اس بار کی بھی وینر ہوگی ہماری پشاور ظلمی خان صاحب یہ شیئر واہ بھائی کے نام ہے واہ بھائی تم نے پچھلی ٹیموں کو ہرائیا تم کو اس پہ مان واہ بھائی مجھ کو نسوار پسند نہیں مجھ کو پسند ہے میٹھا پان آج کا فائنل ہم ہی جیتیں گے بیکاز مائن ایم ایس محمد ریزوان کیپٹن آف ملتان سلطان بہترین بہترین دونوں نے ایک سے بڑھ کے ایک شیئر پڑھیں واہ بے واہ واہ بہ ریاض تم نے تو مزہ ہکرا دیا ہے وہ مردہ خالب کا فیورٹ پھل عام کا ذکر کیا اور کیا ذکر کیا دونوں کے لئے بیسٹ آف لکھ اور ابھی پارٹ ٹو ابھی ختم نہیں ہوا تو پکچر ابھی باقی ہے میرے دوستوں آمیر وہاب ریزوان اور دونہ کل کے پروگرام تک اور ڈیئر ویورز تیل دین ٹیک کیر ٹاب لازٹ اسلام علیکم اللہ حافظ